اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں ہوں اسکار ادریز اور مرحبا ہمارے پیارے پیارے ویورز آج جو چیز ہم بنانے والے ہیں وہ ہیں کوفتیں کوفتوں کے لیے جو انگریڈنٹس ہمیں چاہیے وہ ہیں آپ کے سامنے اب میں ون بائی ون آپ کو سارا کچھ ریٹیل میں بتاؤں گی کیا چیز ہم لوگوں نے لی ہے سب سے پہلے ہم لوگوں کو چاہیے کیما کیما ہم لوگوں نے لیا ہے آدھا کیلو اس کو ہم لوگوں نے اچھے طریقے سے ڈرین آٹ کر لیا تھا اسکار اب کوئی بھی پانی باقی نہیں ہے یہ بلکل خوشک ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے لیا ہے ایک ایگ ایک ایگ یوز کیا ہم لوگوں نے یہ اسکار ہم مکس کریں گے وہ میں ساتھ ہاتھ آپ کو بتاتی رہوں گی ہم نے کون سے سٹیپ پر کیا چیز ایک کرنی ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے لیا ہے بیسن تین کھانی کے چمچ اس کے علاوہ کچھ لوگ اس کی جگہ پہ چینے کا آٹا بھی یوز کرتے ہیں لیکن یہ آپ کے اپنی چوائس ہے کہ آپ لوگ کیا یوز کرنا چاہتے ہیں اسے میں نے بھول لیا تھا وہ والی ویڈیو بھی میں بیچ میں یہ آپ کے ساتھ ایڈ کر کے شیئر کر دوں گی نیکس ہمارے پاس ہے ادھرک لسن کا پیسٹ یہ ہے ایک چائے کا چمچ بھی ایک چھوٹا ہی چھوٹا ہے بھی میں پہلے کو سکتے ہیں ہمے چھوٹا ہے چھوٹا پیاس کارے پھر چھوٹا سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے پھلے سے چھوٹا ہے اپنے مصالوں کی طرف سب سے پہلے ہی ہے ہمارے پاس خشخاش یہ ہم نے لیا ہے ڈیڑھ چائے کا چمبچ اس کو ہم لوگ اس میں ایڈ کریں گے یہ بھی میں آپ کو سٹیپ با سٹیپ دکھاؤں گی نیکسٹ ہمارے پاس ہے خشکتھنیا آدھا چائے کا چمبچ مرسا ہوا اس کے بعد ہم لوگوں نے لیا ہے ایک چائے کا چمبچ سبز مرس سورک مرس سوری مسٹیک ہو گئی ایک کھانے کا چمبچ میں نے لیا ہے سورک مرس اس کے بعد ہمارے پاس پونا چائے کا چمبچ نمک اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں let's start جی ویورز تو یہاں پہ لیا ہے میں نے چوپر اب میں اس کے اندر یہ سائے چیزیں ایڈ کروں گی سب سے پہلے میں دالوں گی اس میں پیاس سبز مرس اب پہلے ہم ان دونے چیزوں کو اچھے طریقے سے برینڈ کر لیں گے ہمارے پاس گرائنڈ اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے سارا جی تو یہاں پہ ہماری یہ دونے چیزیں ہو گئی ہیں اس کو ہم کر لیں گے اس کو ہم کر لیں گے توپر کے اندر ڈالنس اس کو ہم کر لیں گے اس کو ہم کر لیں گے شکریہ موسیقا 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 خشخاش خشخش لال میرچ اجار کے سنتا پسٹ نمک انڈا اور بیسا اب ہم اس اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اسے ہم ہاتھ سے ہاتھ مدد سے مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے ہم اسے مکس کرنا ہے کہ سارے مسائلیں کمک کے اندر مکس ہو جائیں کچھ بھی ادھر زیادہ نہ ہو مکس کریں اپنی بریس کو بھیس کرنے کے لئے ہمیں دو تین منٹ لگیں گے اچھے طریقے سے ہمیں مکس کرنا ہے یہ نہ ہو کہ کہیں پہ مرچے زیادہ ہو جائیں کہیں پہ نمک زیادہ ہو جائیں ستنہیں گھر اجمل جائج ستنہیں گھر جی تو یہاں پہ ہمارا کیما اچھے طریقے سے مسالے کے ساتھ مکس ہو گیا ہے اب ہم اس کے باؤنس پہلانا شروع کریں گے تقریباً اتنا کیما ہم لوگوں نے لینا ہے یہ آپ نے مرضی سے بھی لے سکتے ہیں اسے پہلے اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے ایسے پریس کر لینا ہے تاکہ اس گندر جو ہے اس گندر جو پریکس ہیں وہ آپ سے مل جائے اور یہ بعد میں نہ ٹوٹے نہیں تو اکثر ایسا ہوتا کہ یہ بات میں کھول جاتے ہیں یہ دیکھیں گے یہ آج موسٹ ہو گیا ہے اب ہم اسے گول کر دیں گے یہ دیکھیں گے یہ کوئی گول اور اس کے اندر کوئی کریک بھی نہیں ہے اچھے طریقے سے یہ بنتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر پریک آگیا ہے اس کا مطلب کہ اچھے طریقے سے پریس نہیں ہوا اسے ہم تھوڑا اور اچھے طریقے سے پریس کریں گے ہم اسے بول کر دیں گے ہم اسے بول کر دیں گے یہاں پہ ہمارے کوپتے ہو گئے ہیں تیار اب ہم ان کو سٹیم دیں گے ہم نے اس کو ٹین مینٹس کے لئے سٹیم دینا ہے تو چلے چلتے ہیں ان کو سٹیم کرنے کے لئے جی ویورز تو یہاں پہ ہم لوگوں نے لے لیا تھا ڈیٹھ کا پانی اس کے اندر ہم لوگوں نے اسے سٹیم کیا ہے تو قریباً اسے پانچے منٹ ہو گئے ہیں سٹیم ہوتے ہوئے ایک دو منٹ ہم اور سٹیم کریں گے انہیں اور اس کے بعد ہم انہیں باہر نکال لیں گے جی ویورز تو یہاں پہ ہمارے کوپتے ہو گئے ہیں سٹیم انہیں ہم نے دس منٹ کیلئے سٹیم کیا تھا اب ہم تیار کریں گے اس کی گریوی اور پھر اس کے بعد اس کو اس میں ایڈ کر دیں گے جی ویورز تو یہاں پہ ہمارے پاس جو انگلیگنٹس ہیں یہ گریوی بنانے کے لئے ہم نے یوز کرنے ہیں یہ اس کی کتنی پانچیا ہے یہ میں ون بائی ون آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے میں نے لیے تین پیاز درمیانی سائز کے ان کو بھی میں نے گرائنڈ کر لیا تھا اس کے بعد میں نے لیا ٹماٹر یہ میں نے ایک بڑا ٹماٹر استعمال کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے ہالف ٹی بی سپون سالٹ دو درمیانی سب سے مرچے ہالف ٹی بی سپون جنجر ڈالک پیسٹ ہالف ٹی سپون ریڈ چلی پاودر ہالف ٹی سپون بھنیا پاودر ہالف ٹی سپون اور 一 سوٹ ٹی سپون ہلوٹ پاودر تو چل گئے اب ہم بانانے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے لیا ہے پانچ کھانے کے چمچ تیل اب ہم اسے ڈال دیں گے گرم ہونے کے لیے ساتھ ہی ہم اسے پیاز شامل کر دیں گے ہم نے چھوپ کر لیا تھا یہاں پہ ہمارے پیاز ہو چکے ہیں لائٹ براؤن اب ہم اسے پیاز کریں گے جنگر گاڑی پیسٹ کر دیا ہے اب ہم نے ایڈ اسے پیاز کریں گے ساتھ ہی ہم نے ایڈ کر دی ہے ٹماٹر اور سبز میں جس کا بھی میں نے پیاز بنا لیا تھا سوپ کر لیا تھا ہم نے اسے پیاز کروں اور برائنڈر میں اب ہم اسے تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اسے پیاز کریں گے اب ہم ون بائی ون اسے سارے انگریڈنٹس ایٹ کریں گے مسالے ایٹ کریں گے سب سے پہلے ہم دال رہے ہیں اسے دھنیا پاورڈر سالت ریڈ چلی پاورڈر اور ہلڈی پاورڈر اچھے طریقے سے سے مکس کر لیں گے دور پیاز کریں گے پیاز کریں گے مسالے سے اسی بھی سوف کے ساتھ پہلےini مکس کریں گے 20 состав روضہ کوفتے اچھی ترہے میں نکس مصالے کے ساتھ ہم نے اسے پین چاہلے کے لیے اور سٹیم کر دیں گے یہاں پہ ہم لوگ اسے ایک دفعہ دوبارہ چیک کر لیں گے ایک منٹ کے بعد دو منٹ کے بعد ہم نے اسے چیک کرتے رہنا ہے اور اسے دوبارہ سے مکس کر دیں گے اور دوبارہ سے سٹیم ہونے کے لیے رکھتے ہیں جی ویورز تو یہاں پہ ہمارے کوفتے ہو گئے ہیں پانچ منٹ کے لیے سٹیم اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے لیکن نیاز رکھے گا ہم نے پانی وہی یوز کرنا ہے جس میں ہم نے کوپتوں کو سٹیم کیا تھا اس کے علاوہ اگر آپ کو ایکسٹرا گریوی چاہیے تو آپ تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر سکتے ہیں مجھے یہاں پہ تھوڑا ایکسٹرا چاہیے تو میں اس میں تھوڑا پانی اور شامل کروں گی اس کے بعد بس ہم اسے تھوڑی دیر پکنے کے لیے رکھ دیں گے جی تو یہاں پہ ہم نے اس میں کر دیا ہے پانی ایڈ اب ہم اسے تقریباً دس منٹ کے لیے پکائیں گے لو فلیم پہ اور اس کے بعد اس کے اندر باقی چیزیں ایڈ کر دیں گے اب ہم نے اس میں تقریباً دو کپ پانی ایڈ کیا ہے ایک وہی پانی جو کوفتوں کے لیے تھا اور ایک کپ اور میں نے اس میں شامل کیا ہے اب یہ جب پکے گا دس منٹ کے لیے تو اس کی ایک اچھی سی گریوی بن جائے گی اب میں یہ جب تیار ہوتا ہے تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں ویٹ تھوڑا سا کیجئے جی ویورز تو یہاں پہ ہماری گریوی ہو گئی ہے پکے تیار پہلے ہم نے اسے میڈیم فلیم پہ پکایا اور جب یہ باولنگ سٹارٹ ہو گئی تو ہم نے اس کی فلیم لو کر دی اس کے بعد یہ پکیا دس منٹ تک اور اب یہ بالکل تیار ہے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے گرم مسالہ ون ٹی سپون ہم نے گرم مسالہ ڈالا ہے اس میں اور دھنیا اب ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے جی ویورز تو یہاں پہ میں اسے اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی سبل زنیا اور گرم مسالہ ایڈ کیا تھا اب ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور یہ پکے بلکل تیار ہے اب میں اسے ڈی شاٹ کروں گی اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کتنے مزیدار بنا ہے جی ویورز تو یہاں پہ ہمارے مزیدار سے ہو گئے ہیں کفتے تیار دیکھئے دیکھنے میں ہی کتنے مزیدار لگ رہے ہیں آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میری چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا تھینکیو سو مچ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نیو ریسپی کے ساتھ خدا حافظ